بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس اسلام علیکم ممید ہے کہ آپ حیریس ہوں گے سٹوڈنٹ آئیے آج ہم اپنے لیکچر نمبر نائنٹین کا آغاز کرتے ہیں نائنٹین لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ لیکچر نمبر ایٹین کو اچھی طرح اور ڈیٹیل سے ریویو کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کیا ہیں اور ان کو اپلائی کرنا بھی آ جائے آج کا لیکچر نمبر نائنٹین آپ کو اس طرح تک کلیر نہیں ہوگا جب تک آپ کو لیکچر نمبر ایٹین میں پروپر ڈیز آبڈ ٹرمیننٹ کا کونسیپٹ برا نہیں بنے گا آئیے سٹوڈنٹ آج ہم جو ہے پیسل نمبر ٹو کا پارٹ نمبر وان کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہم نے اس کو اکسپینڈ کیے رائٹ ہینڈ زیرو لانی ہے اس ٹرمیننٹ کو اوپن کیے بغیر ہم نے رائٹ ہینڈ زیرو لانی ہے اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پروپر ڈیز آبڈ ٹرمیننٹ کی ہرپ لینی پڑے گی تو سٹوڈنٹ ہم لیپٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے اور رائٹ ہینڈ لائیں گے تو یہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ اس ایکوالی ٹو سکس ٹری ٹو سیمن پور ٹری ایٹ پائی اینڈ فور سٹوڈنٹ ہماری کوشش ہوگی سٹوڈنٹ یاد رہے یہ آپ کی کولم نمبر وان ہے یہ آپ کی کولم نمبر ٹو ہے یہ آپ کی کولم نمبر ٹری ہے جب رائٹ ہینڈ سائیڈ زیرو لانی ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی سی ٹو روز یا ٹو کولمز کو ایکول کر دیں یا کسی رو کے یا کسی کولم کے تمام ایلیمنٹ کو زیرو بنا دیں یہ ہمارا ان تمام کوئسنز میں کریٹیریہ چلے گا جن میں ہم نے رائٹ ہینڈ زیرو ثابت کرنی ہو تو رائٹ ہینڈ زیرو لانے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کوئی سی ٹو روز کو ایکول کر دیں یا کوئی سی ٹو کولمز کو ایکول کر دیں تو سٹوڈنٹ اس کے لیے ہمیں رو اپریشن یا کولم اپریشن اپلائی کرنا پڑے گا سٹوڈنٹ میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی سی ٹو روز کو یا ٹو کولمز کو سیم کر دوں بٹ میں کولم پر برک کروں گا آپ رو پہ بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کیا کریں گے ہم کولم 3 میں سے کولم 2 کو مائنس کریں گے اور کولم 2 میں سے کولم 1 کو مائنس کریں گے سٹوڈنٹ پروپرٹیز آب ٹرمینن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ کوئی سی 2 روز یا کوئی سی 2 کولمز کو آپس میں پلاس مائنس کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کولم 3 میں سے کولم 2 کو مائنس کریں گے تو چین کس میں آئے گی کولم 3 میں آئے گی سٹوڈنٹ یہ کولم 3 ہے یہ کولم 2 ہے اس اپریشن کے مطابق کولم 2 میں چین نہیں آئے گی کولم 3 میں آئے گی کولم 3 یہ ہے کولم 2 یہ ہے یہ دیکھیں 8-7 5-4 4-3 سٹوڈنٹ میں نے اس اپریشن کو پرفارم کیا ہے کولم 3 کے ایلیمنٹ سے سفٹریک ٹیا کولم 2 کے ایلیمنٹ کو اور کولم 2 دیکھ لیں ابھی تک وہ سیں ماہز ہے اب سٹوڈنٹ میں اس اپریشن کو آپسکل کروں گا کہ کولم 1 کو سفٹریک کروں گا کولم 2 سے تو چینج اس میں آئے گی کولم 2 میں آئے گی چینج اس میں آئے گی کولم 2 میں آئ refrigerator کولم 1 سیم آئے گی کولم 1 کولم 1 ڈا نیم آئے گی اس کو یہ قولم 2 ہے یہ قولم 1 ہے تو قولم 2 میں سے قولم 1 کو مائنس کریں گے چینج چس میں آئے گی قولم 2 میں 7-6 4-3 4-3 3-2 3-2 is equal to سٹوڈینٹ اب ہم کیا کریں گے ان کو سمپلی وائی کریں گے 6 6 3-2 3-2 7-1 6 4-3 7-6 1 4-3 1 3-2 1 1 1 1 8-7 1 5-4 1 4-3 1 1 1 1 سٹوڈینٹ آپ گھر سے دیکھ لیں کہ قولم جو ہے آپ کا 2 اور قولم 3 یہ سیم ہے قولم 2 کے ایلیمنٹ اور قولم 3 کے ایلیمنٹ سیم ہے تو سٹوڈینٹ اکارڈین ٹو پروپرٹی کا تیرمنٹ کوئی سے 2 کولمز یا کوئی سے 2 روز ایکل ہو جائیں تو اس تیرمنٹ کا انصال پہ پیس زیرو اور سٹوڈینٹ یہی آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور یہ ریفرنس لازمی کوٹ کرنا ہے کوٹ مین رائٹ کرنا ہے کہ قولم 2 قولم 3 ایکل ہے اسی وجہ سے اسی ریزن کی بیس پر اس ڈیٹرمنٹ کا انصال زیرو آگیا ہے اور آخر میں آپ لکھیں گے ہینڈ سے لیپٹ ہینڈ سائیڈ از ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ امید کرتا ہوں کہ سٹوڈینٹ آپ کو اس پارٹ اس میں لگی ہوگی آئیے سٹوڈینٹ نیکس پارٹ کرتے ہیں جس سٹوڈینٹ نمبر ٹو پارٹ ٹو ہے اس میں بھی ہم نے اس ڈیٹرمنٹ کو بغیر ایکسپینڈ کیے بغیر اپن کیے رائٹ ہینڈ ہم نے جو ہے زیرو لانا ہے تو بلکل پارٹ 1 کی طرح اس پر بھی کوئی سی ٹو پروپٹیز آف ڈیٹرمنٹ اپلائی کر کے کوئی سی ٹو روز یا کوئی سی ٹو کولمز ایکل کریں گے اور ایڈ ڈیٹرمنٹ ہم کہیں گے اس ڈیٹرمنٹ کا انصال جو ہے وہ زیرو ہے آئیے ہم لیپٹ ہینڈ سائیڈ پر کرتے ہیں تو LHS is equal to 2 1 2 3 1 minus 3 minus 1 0 and 5 سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی کولم 1 ہے یہ آپ کی کولم 1 1 this is a کولم 2 ٹھیک ہے اور یہ آپ کا کولم 3 سٹوڈنٹ میں نے اگین یہ ٹپ آپ سے ڈسکس کر چکی ہے پاؤں کہ رائٹ ہینڈ زیروہ نہیں ہو تو کوئی سی ٹو روز یا ٹو کولمز کو equal کر دیں تو میری کوشش ہوگی کہ ٹو روز یا ٹو کولمز کو equal کر دوں بٹ میں کولم اپریشن سے کام کر رہا ہوں آپ روز سے لکھا سکتے ہیں سٹوڈنٹ کیا کریں کہ کولم 1 میں سے کولم 2 کو سپٹریکٹ کریں کولم 1 میں سے کولم 2 کو سپٹریکٹ کریں چین کس رو میں آئے گی کولم 1 میں کولم 2 میں چین ہی آئے گی تو یہ دیکھیں 2 مائنس 3 then 1 مائنس 1 2 مائنس مائنس 3 کولم 2 کے ایلیمنٹس ویسے کہ ویسے ہی آ جائیں گے سٹوڈنٹ اب ہم اس کو تھوڑا سیمبلیفائی کریں گے 2 مائنس 3 منس 1 1 من ماینس فمجد 0 2 ماینس ماینس 3 5 تو ماینس آف ماینس 3 5 3 1 ماینس 3 ماینس وان زیرو ایڈ فائی اب غور سے لکھیں کہ آپ کی کولم نمبر وان اور کولم نمبر تری سیم آ چکی ہیں تو ہم لکھ دیں گے کہ اس درمینٹ کا انصر زیرو آئے گا کیوں کولم وان اور کولم تری سیم ہے یہ آپ نے ریفرنس لازمی کھوڑ درنا ہے کہ کولم وان اور کولم تری ایکل آگئی ہیں تو اس لیے اس درمینٹ کا انصر کیا باز زیرو اور یہی آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے پروپٹیز اور درمینٹ آپ نے پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی سی ٹو کولم یا ٹو روز ایکل ہوں تو اس درمینٹ آنسر کا زیرو ہوتا ہے سو سوڈنٹ اینڈ میں لکھیں گے ہنس لیفٹ ہینڈ سائیڈ از ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ امید کرتا ہوں اس قرصم کو آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے آئیے نیسٹ قویسن کرتے ہیں پارٹ نمبر تھری قویس آف قویسن نمبر ٹو اس میں بھی ہم کیا کریں گے ویداؤڈ اکسپینڈنگ ویداؤڈ اوپننگ دیس درمینٹ ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ زیرو لائیں گے ہم کیا کریں گے بلکل پارٹ بان کی طرح کہ اس درمینٹ کی کوئی سی ٹو روز کوئی سی ٹو کولمز ایکل کریں گے بائی اپلائنگ رو آر کولم اپریشن تو ہم کیا کرتے ہیں یہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ لکھتے ہیں اس ایکلی ٹو تو وان اور سیون ٹو فائی ایٹ تھری سیکس ایڈ نائن سٹوڈنٹ جیسا کیا گانتے ہیں کہ یہ آپ کی کولم نمبر ون ہے یہ کولم نمبر ٹو دس ایس کولم نمبر تھری ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی سی ٹو روز یا ٹو کولمز کو سیم بنائیں ایکل کریں بائی اپلائنگ رو اپریشن یا کولم اپریشن بٹ ہم کولمز کی مدد سے یہ کام کریں گے آپ رو کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ہم کیا کریں گے کہ بائی کولم تھری مائنس کولم ٹو کولم ٹو مائنس کولم وان اس ایکول ٹو سٹوڈنٹ اب ہم کیا کریں گے کہ کولم تھری کے ایلیمنٹس میں سے کولم ٹو کے ایلیمنٹس مائنس کریں گے اور چینج آپ کی کولم تھری کے ایلیمنٹس میں آئے گی تو یہ دیکھیں یہ کولم تھری ہے یہ کولم ٹو ہے تو دیکھیں تھری مائنس ٹو سکس مائنس فائی نائن مائنس ایٹ سے پھلا ہم کولم ٹو کے ایلیمنٹس سے کولم ون کے ایلیمنٹس کو ستریک کریں گے چینج کس میں آئے گی کولن ٹو کے ایلیمنٹس میں آئے گی تو student یہ this is column 2 this is column 1 change کس میں آئے گی column 2 column 1 کے element جیسے کہ ویسے ہی آئیں گے same as 2 minus 1 5 minus 4 and 8 minus 7 اور column 1 1 4 and 7 same as اب ہم ان elements کو simplify کریں گے is equal to 1 4 7 first column same as 1 4 7 2 minus 1 1 5 minus 4 1 8 minus 7 1 1 1 1 3 minus 2 6 minus 5 9 minus 8 1 1 1 and 1 اب چک کریں کہ column 2 elements and elements of column 3 یہ same آ چکے ہیں تو اگر کسی determine کی کوئی سی 2 rows یا 2 columns کے element same ہو تو اس determinant کا answer کا 0 0 سٹوڈینڈ اس determinant کا answer 0 آئے گا by property of determinant اب یہ ریفرنس کوڈ کریں کہ کس ریزن کی بیس پر اس determinant کا answer 0 آیا ہے اور وہ کہہ ہے because column 2 equal to column 3 اور student یہی ہماری right hand side ہے hence left hand side is equal to right hand side student paper میں mcq آئی ہوئی دیکھیں گے لکھا ہوا تھا کہ 1 3 4 5 6 7 8 9 1 7 3 2 2 2 2 2 student اس کا answer کہہ 1 B 2 C 0 and D 4 student دیکھ لیں اس کی column number 1 اور column number 5 ہے اس کا answer 0 ہے تو student اس کا answer C آئے گا because کوئی سی 2 rows 2 columns same ہوں تو اس determinant کا answer کہتا ہے student 0 ہوتا ہے امید کرتا ہوں student کہ آپ اس mcq کو سمجھ چکے ہوں گے student آج کے اس lecture میں ہم نے question number 2 پہ 3 parts کی ہیں اور ایک mcq کی جو انٹی test کے exam میں آ چکی ہے student آج کا ہماری ویڈیو کو like شیئر بھی کریں کمیرس بھی کریں انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں آپ کو ریکنٹیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے student ہمیں next lecture تک اجازت دیجئے اللہ حافظ